موسیقی اسلام علیکم ناظرین آئین نیوز کے ساتھ میں ہوئی جاز مغل ناظرین آج ہم موجود ہیں گجیہ والا بس ٹاپ مدنی مرکز فضانے مدینہ میں جہاں پر دعوت اسلامی کے زیرے احتمام ایک ماہ کا احتکاف کا احتمام کیا گیا ہے تو آئیے ناظرین اب یہاں کی انتظامیہ سے بات چیت کرتے ہیں اور یہاں پہ جو متقفین ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ دعوت اسلامی کیا کس طرح سے کس طرح کا محول ملا انہوں نے یہاں پہ اتقاف پہ بیٹھ کے کیا کیا اس کو سیکھا اور انتظامیہ سے بات چیت کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی کسی تدار میں لوگوں کو کس طریقے سے احتکاف میں بیٹھنے کے طرف راگب کیا تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پرورم کی طرف وزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چانل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں دانے مدینہ میں یہ جو ایک ماہ کا احتکاف کروایا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ کا احتکاف کروایا جا رہا ہے جس میں اس کا بنیادی مقصد سنتوں کی تبلیغ اور دین اسلام کی اشاعت ہے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو مختلف سنتیں اور عداب سکھائے جا رہے ہیں دنیا میں رہنا اور اس میں کھانے پینے سونے جاگنے مختلف اوقات میں کیا کام ضروری ہیں سنت کے مطابق کس کام کو کیسے کیا جائے گا الحمدللہ دین اسلام کی محبت علم دین کی محبت ان کو سکھائی جا رہی ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کی محبت الحمدللہ انہیں سکھائی جا رہی ہے اس کے علاوہ الحمدللہ مدنی کافلوں میں بزرگانے کرام کا طریقہ ہے کہ وہ مدنی کافلوں میں سفر کر کے دین اسلام کی تبلیغ کیلئے جائے کر دیں تو الحمدللہ یہاں پر کافی عاشقان رسول نے نیت کی ہے انشاءاللہ یہ بھی عید کے تین دن کے مدنی کافلوں میں سفر کریں گے اور الحمدللہ یہاں پر کئی عاشقان رسول نے تقریباً اٹھائیس کے کموں بیش اسلام بھائی نے امام شریف باندے کی بھی نیت کیا اور وہ مستقل امام شریف باندے کی نیت کیا الحمدللہ اچھا یہ بتایا ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری بیسیکلی ٹارگٹ اس کو کرنا ہوتا ہے تو نوجوان نسل کو کس طریقے سے آپ اس اتقاف کی طرف مائل کرتے ہیں ایسا آپ کا کیا طریقے کار ہے کہ وہ فوراً آپ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس اتقاف میں سب سے جو مین چیز ہے نا ہماری ینگسٹرز میں سب سے کمی ہے وہ علم دین کی کمی ہے تو الحمدللہ ہم انہیں علم دین کی ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ علم دین حاصل کریں علم دین حاصل کرنے کے یہ فضائل ہیں علم دین حاصل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کے بارے میں یہ احکامات ارشاد فرمائے پھر انبیاء کی مراز چونکہ علم دین ہے ہم اس پر ترغیب زیادہ دلاتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا ایک بان کا اجتماعی اعتقاف ہے یہ بتاہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو ایک ماہ کا اجتماعی اعتقاف ہو رہا ہے ابھی ایک ماہ کا چاہ رہا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ بیسویں روزیں مزید یہاں پہ تدار بڑھے گے تو یہاں پہ اعتقاف کے دران آپ کو کن کن انت کی نظر ہے اور الحمدللہ پاک فضل ہو کر رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام انتظامات سحری افطاری سے لے کر سونے جاگنے اور تمام انتظامات الحمدللہ مکمل ایک سیٹ اپ کے تحت ہیں اور الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو اس میں یہ جو اتنی بڑی کسیت ادال لوگوں کی یہاں پہ آکے تکاف کرتی ہے تو ان کا کس طریقے سے مہنی کرتے ہیں کیا ان کا پراپر آپ نے کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے کہ کس وقت ہم نے کونسا کام کرنا ہے جی الحمدللہ ان کا چوبیس گھنٹے کے سکیجول بنا ہوا ہے جس میں ان کا پراپر ایک ٹائم ہے کہ انہوں نے سونا کب ہے جاگنا کب ہے اور الحمدللہ ان کے حلقہ وائز ہوتے ہیں مطلب مختلف کلاسز ہوتی ہیں بلفرز ان کی فجر کی نماز کے فوراں بعد ان کی تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوگا پھر اس کے بعد اوراد و وظائف پڑھے جائیں گے شجرہ شریف پڑھا جائے گا اور اس کے بعد نگران شورا کے بیان میں شرکت ہوتی ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد اشراق و چاش کے نوافل ادا کر کے تو پھر وقفہ آرام ہوتا ہے اور وقفہ آرام مناسب وقت تک پھر اس کے بعد اسی طرح فورٹی فائیو منٹس کی ایک مدرست المدینہ بالی غان کی کلاس ہوتی ہے پھر اس کے بعد نماز زہر نماز زہر کے بعد درس اور درس کے بعد الحمدللہ دوبارہ سے فورٹی فائیو منٹس کی نماز احکام کی کلاس ہوتی ہے الحمدللہ یہ کمپلیٹ پیکیج ہے 24 آورز میں الحمدللہ جو اسلام بھی 24 آورز یہاں سپینڈ کرتے ہیں تو ان کو اتنا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے تو جو اسلام بھی بلکل ایک منت کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کے لیے تو علم دین سیکھنا سنتوں پر عمل کرنا سنتیں سیکھنا بہت ایزی ہو جاتے ہیں اچھے مجھے یہ بتایا کہ یہ جدول یہاں پہ آپ نے مجھے بتایا ہے یہ جدول صرف اسی فضانے مدینہ میں اس پر امپلیمنٹ کیا جاتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پر دعوت اسلامی کا نظام چاہ رہا ہے وہاں پہ یہ جدول کام کرتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کی کئی ممالک اور پاکستان کی کئی شہروں میں الحمدللہ ایک ماہ کا اعتقاف کروایا جا رہا ہے تو ان سب جگہوں پر جہاں جہاں یہ اعتقاف کروایا جا ہے الحمدللہ یہی سکیجول ہر جگہ پر اپلائے ہو رہے ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا محمد فرازتاری فراز بھئی یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ نے اعتقاف کیا ہے جی الحمدللہ ایک پورے ماہ کا اعتقاف کیا ہے تو ایک ماہ کا اعتقاف کرنے کی آپ کی کیا وجہ تھی الحمدللہ نیکیوں کی رغبت اور نیکیوں جیسے تھے رمضان مبارک میں نیکیوں کی رغبت اور بڑھ جاتی ہے انہیں ایک اور سواب کمانے کی نیازی اعتقاف کی تو یہاں پہ آپ کو یہ دعوت اسلامی کے زیر اعتماع آپ یہاں پہ ایک ماہ کے اعتقاف کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیسا محول دیکھنے کو میرے رہے ہیں الحمدللہ سنتوں کے پابند اور نماز تحجد وغیرہ پانچ وقت نمازی نماز سیکھنے کا طریقہ قرآن سیکھنے کا طریقہ نماز سیکھنے کا طریقہ شرعی مسائل وغیرہ سکھا رہے ہیں اور امامہ شریف وغیرہ جیسے کہ ہم پانچ گرگر میں ہوں اور نمازیں چھوٹ جاتی ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا نماز کیسے بنے یہ نہیں پتہ اور قرآن پتہ ہے یہ نہیں پتہ کیسے بنے الحمدللہ ادھر قرآن سکھا رہے ہیں نماز سکھا رہے ہیں اور سہری وفتاری مطلب کے مسائل جیسے سنت مطبق کھانا ہے کیسے بیٹھنا کیسے اٹھنا کیسے سونے الحمدللہ ہمیں سکھا رہے ہیں جی بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد سائن سائن صاحب یہ بتائی ہے کہ یہاں پہ آپ کا اتقاف کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رضا پانے کے لئے جو غلطی ہے ان کی معافی مانگنے کے لئے نیک کام کرنے کے لئے ہمیں ادھر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی یہاں دعوت اسلامی کے احتمام اتقاف کیا ہے جی کیا ہے ناروال میں یہ بتائی ہے کہ یہاں پہ یہ جدول چلتا ہے وہ جدول کیسا لگے آپ کو جدول بہت اچھا ہے بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نماز جو ہم نے اس سے پہلے پڑی ہے ادھر آکے بہت سی غلطی ہیں جو ہم دور ہوئے ہیں نہیں میں الحمدللہ دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ یہ مسجد علاقہ کر رہا ہے دیکھنے میں تو یہ آدھا کہ مسجد میں کوئی نظام میں کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ہم جب سے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی لوگوں کو ہر قسم کا یعنی سولد محصر کی جاری ہے سہری کی افتاری کے لوگوں کو کھانا یعنی محصر کیا جارہا ہے گھر سے اچھا یعنی لوگوں کو یہاں پر تعاون کیا جارہا ہے تو آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دے گئے کہ وہ بیسویں رمضان و مبارک کیا ان کو دعوت اسلامی کے زیرے تمام مزید لوگوں کے تقاف میں بیٹھنا چاہیے پیارے بھائی میں تو یہی پیغام دوں گا کہ یہاں پر ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے گھر میں ہمیں بلا لیا گیا ہے یہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ اپنے سڑکوں پر بیٹھ کے ویٹس اپ کھیلنے سے یا ویٹس اپ کے پیس بک وغیرہ استعمال کرنے سے اچھا ہے اللہ کے گھر میں آئے ہیں یہاں پر آگے اپنا دین اور دنیا کے اصرف کریں یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یونیورسٹی کے سولنٹ ہیں اور یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو گزو اور وصل کے بضائل نہیں آتے ہیں لیکن یہاں پر آئے ہیں یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ اتقاف ہو رہا ہے تقریباً اگر میں یہ بات کروں کہ کنٹ کن مقامات پر ہو رہا ہے تو تقریباً ہمارے بائیس ایسے مقامات ہیں دنیا ادعوت اسلامی میں جہاں تیس دن کے اتقاف کے لئے اسلامی بھی جمع ہے تو اس وقت یہ بتایا ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ایک ماہ کا اتقاف کیے ہوئے ہیں ان کی جو تعداد ہے یہاں پر تقریباً دو سو کے قریب جو فراد ہیں وہ ایک ماہ کے اتقاف میں شامل ہیں البتہ آگے دس دن کے اتقاف بھی ہوگا امید ہے کہ یہاں تعداد کا اضافہ بھی ہوتا چلے جائے گا تو یہ بتایا ہے کہ یہاں پر یہ جو اتقاف کیے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک کیا کیا چیزیں سکھا دی گئے بنیادی کیا کیا چیزیں اسلام کے حوالے سے سکھا دی گئے اتقاف کا جو بیسک ہمارا مقصد ہوتا ہے جو دعوت اسلامی کے تحت اتقاف ہوتا ہے اس کے اندر الحمدللہ سب سے پہلے جو ان کی بنیادی چیزیں ہیں جیسے نماز کے مسائل ہوگے اور نماز کے ریلیٹیڈ نماز کو شروع کرنے سے پہلے تحارت کا مسائل بوضو کرنا اب بوضو کرنا کیسے ہیں اس کا مکمل پرائٹیکل کو سکھایا جاتا ہے گسل نماز جنادہ یعنی کہ جو روز مرہ کے جو معاملات ہیں جو ایک مسلم کے لئے ضروری ہیں بنیادی ان کو الحمدلہ یہاں سکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اس دور کے اندر بلکہ آپ نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے فراد ایسے ہیں جو انہوں نے ایم اے بھی کیا ایم اے سی بھی کیا ایم فیل بھی کیا آگے بڑے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑے ایم فیل کریں لیکن کم از کم اوپر سے قرآن تو پرنا دیکھ کے آنا چاہیے تو الحمدللہ اس تیس دن کے اندر اندر ان کو اوپر سے تجویر کے ساتھ قرآن پرنے کا حوالے سے بھی گائیڈ کے جاتا ہے تو ایک تداد ہے کہ جو سیکھ جاتی ہیں یہاں پر یہاں ان کا ذہن بان جاتا ہے اور آگے جا کے اس کو سیکھتی ہیں تو بنیادی چیزوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ قرآن کو سیکھانا اور دیگر چیزیں بھی شامل ہوتی جاتی ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا ناظرین یہاں پہ جتنے بھی لوگ اتقاف میں دعوت اسلامی کے زیرے تمام بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بہت ہی اچھا رسپونس دیا انہوں نے کہا کہ ہماری جو زندگیہ یہاں پہ اتقاف میں بیٹھ کے بدل گئی ہے جبکہ ہم نے پہلے جتنے بھی زندگی گزاریا وہ ہم نے گناہوں میں گزار دی مگر یہاں پہ آکے ہمیں پتا چلا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں اور ہم آنے والی زندگی کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو اسی کے ساتھ اپنے میجبن اجاز مغل کے اجازت دیجئے اللہ حافظ